غزوہِ اوہد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آگئے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کی ایک جتھے کے بیچ میں آگئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہید ہو گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے حضرت علی کرم علی وجہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو کھیل لیا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے اجھل ہو گئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا نہ پایا پھر شہدہ میں جا کر تلاش کیا وہاں بھی نہ پایا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں بظاہر حق تلاشانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوال لے کر کافروں کی جتھے میں گھوز جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں میں نے تلوال لے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہڑتے گئے اور میری نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی تو بہت مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ جلی شانہ نے مالائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کی جماعت کفار کی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کیلئے آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ان کو روکو میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے موں پھیر دئیے اور بعضوں کو قتل کر دیا اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی نیت سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس جوان مردی اور مدد کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا میں تم دونوں سے ہوں ایک تنہا آدمی کا پوری جماعت سے بڑھ جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کو نہ پا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جمگٹھے میں گز جانا جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جرات کا بھی نقشہ پیش کرتا ہے